اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کے آزادی مارچ کے حوالے سے جو پشاور سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں سے سٹارڈ لیں گے اور اسی طرح یہ اٹاکوہ جو موٹروی ہے وہاں سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہو اور پنجاب سے ہوتا ہوا موٹروی کے ذریعے اسلامباد سے رینگر ہائیوی پر آئے گا تو اس کے بعد جو ہماری حکومت تھی اس نے بڑے واضح طور کے اوپر اور قبیلہ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہم ان کو اسلامباد میں داخل ہونے دیں گے نہ ہی ہم ان کو پنجاب میں داخل ہونے دیں گے جب ہم نے دیکھا کہ مختلف ذریعے سے ہمیں ایک دو خبریں یہ بھی مل رہی تھیں کہ حکومت صرف اور صرف دھرانے اور دھمکانے کے حوالے سے کام لے رہی ہے تو ایک بات دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو حکومت ہے اس نے جو اپنا روایتی طریقہ تھا جو ہماری یہ گیرہ جماعتیں تھی کہ جب یہ ان کی جو ہم پچھلے ان کی دور حکومتیں دیکھیں پی پی کے دیکھیں یا نولی کے دیکھیں تو یہ جتنے بھی کسی بھی جماعت کے سربراہ ہوتے تھے یا ایم این اے ایم پی اے یا ورکر ہوتے تھے مختلف شہروں میں ان کو گرفتار کرتی تھی پکڑ دھکڑ کرتی تھی کارکنوں کو گرفتار کرتی تھی تو اس دفعہ پھر تقریباً آٹھ دس سالوں کے بعد جو موجودہ حکومت ہے جو ایک گیارہ جماعتی حکومتی ہے تو وہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت سے ڈر گئے انہوں نے صرف اعلان کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہم نے پیچھلے دیکھا کہ جو انہوں نے پولیس کو جو حکم دیا چادر اور چاردیواری کی جو عزت تھی انہوں نے پامال کی اور جو جب سپریم کورڈ کے اندر یا ہائی کورڈ کے اندر کچھ سماتے ہوئیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا نہ ہی عدالتوں نے اس حوالے سے بات کی کہ کیا کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کو کیا کوئی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں یا کسی ورنڈ کے حوالے سے جاک کر کسی گھر کی تلاشی لے سکیں اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک لاہور میں ایک واقعہ آیا کہ وہاں پر ایک بندے کی ڈیت پولیس کانسٹیبل کی ڈیت بھی ہو گئی اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا رہا آج سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹ اسلامباد میں بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ورکر ان کو چھوڑ دیا جا ہے ٹرانسپورٹ کھول دی جائے اور جو مختلف راست ان کو کھولا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک واضح اور بھی بیان دیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ عمران خان کی جو لوگ ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور اس حوالے سے مشافرت کریں اور ان لوگوں کو ایک کوئی جگہ دیں ہم نے جب آج میں نے جب رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانسٹرین سے تو میں وہاں پر موجود تھا میں نے جب ان کی بارڈی لنگویج دیکھی تو ان کی بارڈی لنگویج کافی جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی جس میں ہم نے وہ جو ان کی باتیں تھی میں نے دیکھا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاہور میں تو ڈھائی سو بندہ نکلا ہے اسلام آباد میں چالیس پچاس لوگ تھے اور اس کے علاوہ ڈی چوک بھی خالی تھا سری نگر ہائیوے بھی خالی تھا تو انہوں نے جو خاص اور کے اوپر کراچی میں انہوں نے بتایا کہ جی ایک دو کچھ ایک کا دو کا وارد آتے وہ جو پولیس کے ساتھ جھڑا پہ ہوئی ہیں کچھ لوگ تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کی پی کے میں لوگ آ رہے ہیں تو ہم ان کی خاطر توازوں کے لیے ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اگر ہماری بات نہ مانی عمران خان کی جو لوگ ہیں کارکنان ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کے خاطر توازوں کریں گے ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے لیکن ہم نے آج اور الاسلام آباد پورے پاکسن میں دیکھا ہے کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ ایک حل کی بھل کی حل چلتا رہی فیض آباد کے اگر ہم بات کرنا فیض آباد میں تیس چالیس لوگ تھے جب ہمارے میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ تیس چالیس لوگ جب آتے جاتے تھے اور وہ ایک جتھے کے صورت میں آتے تھے تو وقفے وقفے سے شیلنگ ہوتی رہی پھر اس کے بعد جب شام کا ٹائم ہوا تو انہوں نے فیض آباد کا حصہ جو پولیس تھے انہوں نے خالق کر دیا وہاں سے پھر وہ آئی ایٹ والا جو پولے شکر پڑھے ہیں انہوں نے پول بھی کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچے اور پھر اس کے بعد وہاں پر شیلنگ کی جب میں وہاں پر شیلنگ کیا کہ جب ہو رہی تو میں وہاں پر موجود تھا تو ہمیں دیکھا کہ تھوڑ دیر شیلنگ کی اس کے بعد جب انہوں نے لوگ نہیں رکے تو وہ پولیس وہاں سے جاتی بنی اب ان کو یہ تو نہیں کہ ان کو پسپائی ہوئی لیکن انہوں نے وہاں کا ایریا خالق کر دیا اور جو لوگ تھے وہ آگے بڑھنے لگے اور وہ شام کی خبریں یہی تھی کہ اب تک تھوڑ دیر تک پہلے کہ جو کارکنان تھے ان کی جو بڑی تعداد جو نا ڈی چوک میں پہنچنے شروع کر دی ہے اسی طرح کراچی میں مختلف مقامات کے اوپر جھڑپیں جو نا وہ شدت اختیار کر گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے اگر یہی ہم جو نا جب ہماری کچھ تجزیر نگاروں سے بات ہوئی تو وہ کہہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر فوج کا یا عدلیہ اس میں بیچ میں نہ پڑی تو ہو سکتا ہے یہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے نہ کھولیں وہ یا تو یہی چاہیے کہ ملک میں افراد تفریح ہو اور یہ حالات خراب ہوں اور پھر ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ یار دیکھو جی ہم تو ایک جو نا جمہوری طریقے سے ان کو روک رہے تھے یہ آزاد عماج کے ہمیں جاتے نہیں دے رہی تھی حکومت تاکہ ملک میں جو نا وہ سکون رہے لیکن یہ انہوں نے آکے ملک کے حالات بگاڑ دیئے کیونکہ اس میں معیشت بڑی خراب ہے بڑی حالات خراب ہیں تو ہم نے جب انیلیسس کیا کہ حکومت یہی چاہ رہی تھی کہ حالات خراب ہوں کیونکہ جب ہم نے اسلامباد پنڈی کے حالات دیکھیں تو جگہ جگہ کے اوپر جو نا کنٹینر لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بہت شدید پریشانی کا شکار ہیں ایمبلنس کہیں سے جا اگر کسی کا کوئی بیمار ہو جائے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ شیفٹ بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح جب عمران خان کا جو حقیقی 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 آزادی مارچ جب وہ وہاں سے نکلا ہے سوابی سے جلسے کے بعد تو انہوں نے ہم نے دیکھا کہ جو ان کی جس کے ساتھ بڑی ہائیوی مشینری تھی کنٹینر اٹھانے والی مشینری تھی اور اس کے ساتھ بلڈوزر بھی تھے تاکہ وہ روڈ کلیر کرتے جائیں اور اسی طرح جب سب آٹک انٹرچینج پر پہنچے تو ہم نے بڑا غور سے دیکھا ہے کہ وہاں پر آسانی کے ساتھ ان کو جو رکاونیتی ہٹائیں گے اور پولیس جو پنجاب پولیس ہے اس کو آج جو نا وہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا وہ بغیر کسی شیلنگ کی بغیر کسی مضامت کے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو عمران خان کا جو کافلہ تھا وہ وہاں سے چل پڑا ہے اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر جو کافلے تھے وہ اب کچھ تو سیرنگر ہائیوی کے اوپر پہنچ رہے ہیں اور کچھ ڈی چاک پہنچ رہے ہیں شروع صبح کے ہم نے دیکھا ہے دوبارے کے وقت بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن سپریم کورڈ نے آڈر کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو آج رات دیکھا جائے گا کہ عمران خان جب پہنچیں گے تقریباً ساڑھے نو دس کے اگری پہنچیں گے تو وہ اس کے بعد بہت ضابطہ طور کے اوپر کیا اعلان کرتے ہیں اور جب سپریم کورڈ میں ہیرنگ ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں جو ان کی اور رانیسناللہ کے پرسکانوز میں محسوس ہوا تو حکومت بھی یہی چاہا رہی ہے کہ سپریم کورڈ ہمارے حکومت کے ساتھ اور عمران خان کے درمیان کوئی مذاکرات یا کوئی بھی محہدت آئے کروانے میں ہمارے مدد کریں اور ان کی باڑی لنگ ایسی یہ لگ رہا تھا کہ جو ابھی کافلہ اسلام آباند کے اندر نہیں پہنچا تو وہ حکومت جو ہے نا وہ اس کو کامیاب جلسہ قرار دے چونکہ بظاہر ان کی باڑی لنگ ایسی ایسا لگ رہا تھا تو وہ جو ہے نا حکومت جو ہے نا وہ اب کافی پیچھے ہو رہی ہے اور حکومت کو اس طرح کے جو عمل ہیں ان سے رکنا رکنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے عمل نہ کریں کہ لوگوں کی کسی کی جان چلے جائے اور یا جس طرح کے انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوگا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ملک کوئی جانی نقصان ہو یا کسی اور اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی اہم پیشتاف دیکھی ہے کہ کراچ لہور کے اندر جو پولیس والے تھے وہ مختلف گاڑیں توٹ رہے تھے تو ہماری ایک یہ بھی رنسناللہ صاحب سے ایک سوال ہے کیا جو پولیس والے سے جو پرائیویٹ لوگوں کی یا سرکاری عملہ کی چیزیں توٹ رہتے اس کا ذمہ دار حکومت ہوگی یا وہ پولیس والے ہوں گے کیا ان کا حساب کون دے گا آپ تو کہتے تھے کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس کے اوپر جو نہیں چھوڑا جائے گا نہیں بکھیا جائے گا ہم تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں پولیس والے ہی لوگوں کے اوپر جو وہ شلک کر رہے ہیں ان کی گارڈین توڑ رہی ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو جب پولیس والے ہی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگے تو لوگ کیا چھوڑ بیٹھیں گے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ جو ہنا وہ بڑے سکونس کے ساتھ بڑے پورا منطریقی سے جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس ان کو رکنے کوشش کرتے ہیں جب وہ نہیں رکتے تو ان پر شیلنگ کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان جب پہنچتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر کیا اعلان کرتے ہیں موسیقی